بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈے سٹوڈینٹس آج ہم علی عمر سائنس اکیڈمی میں حاضر ہیں اپنے نئے ٹوپی کے ساتھ اور نئے چپٹر کے ساتھ ہمارا چپٹر نمبر کونسا ہے؟ ہمارا چپٹر نمبر ٹو ہے اور ہم جو ہے وہ آج بات کریں گے کینمیٹکس کے بارے میں سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ پہلے چپٹر میں ہم نے سائنس کے بارے میں جانا تھا اس کے بعد ہم نے سائنس کے ایک شاق پڑھی تھی ایک برانچ پڑھی تھی جس کا نام تھا فیزیکس اس کے بعد ہم نے فیزیکس کی کچھ برانچز پڑھی تھی جس میں سے ہم نے ایک پڑھی تھی میکینکس اب میکینکس کو مزید دو برانچز میں یا دو ٹائپس میں ہم تقسیم کر لیتے ہیں ایک کائنیمیٹکس اور دوسری ہے ڈائنمکس اب ہم اس چپٹر میں بات کریں گے کائنیمیٹکس کے بارے میں کائنی میٹکس جو ہے یہ ایک گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے موشن یعنی کہ یہ اس سے ڈیرائیو کیا گیا جس کا مطلب ہے موشن اور فرسٹ و فال ہم جو ہے اس کی جو ہے وہ دیفنیشن دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد جو ہاں ہم اپنے چیپٹر کا جو ہے وہ اوور ویو لیں گے کہ ہم نے اپنے چیپٹر میں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ پنڈنگ ہیں فرسٹ و فال دا برانچ اف دا فزیکس ڈیلس ویڈا سٹڈی اف موشن فزیکس کی وہ شاک فزیکس کی وہ برانچ جس میں ہم جو ہے وہ سٹڈی کرتے ہیں موشن کو موشن کو سٹڈی تو کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک جو ہے ہم بات دیکھ لیں ویڈ آوڈ کازز اف موشن یعنی کہ کسی بھی موشن کے کاز کو جانے بھی نہ جانے کے بغیر جو ہے ہم اس چیز کو برانچ اس چیز کا جو مطلب ہم ڈسٹینس جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اے پوائنٹ سے بھی پوائنٹ کی طرف گئی ہے اس کو پر فورس جو لگ رہی ہیں مطلب یہ فورس جو لگ رہی ہیں ایف جو فورس لگ رہی ہے اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں ہم نہیں پڑھتے ہم نے صرف پڑھنا ہے کہ اس نے موشن کی ہے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کی طرف بس اس ہی کا نام جو ہے وہ ہمارے پاس کینمیٹکس ہے فار اگزمپل ہمارے پاس اس کے دیکھ لینے ایگزامپل ڈسپلیسمنٹ، ویلوسٹی اور ایکسللیشن یہ جو تین ڈسپلیسمنٹ ویلوسٹی اور ایکسللیشن ہیں یہ میجر ٹرمز ہیں کائنیاتکس کی ویسے تو بہت ساری ٹرمز ہیں جو ہم پڑھیں گے لیکن جو میجر ہوں جو زیادہ استعمال ہونے والہ جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں وہ تین ہیں نمبر ایک ڈسپلیسمنٹ، نمبر دو ویلوسٹی اور نمبر تینiskال不对 اب ہم جو ہے اپنے چیپٹر کا اووریو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے چیپٹر میں پڑھنا کیا کیا ہے ہم نے کسی جسم کے بارے میں کسی جسم کسی بوڈی کے بارے میں ایک چیز پڑھنی ہے کہ کیا آیا کی وہ جسم ریسٹ میں ہے یا آیا کی وہ جسم موشن میں ہے ہم اس چیپٹر میں اس چیز کو بھی دیکھیں گے اس کے بعد ہے ٹائپس آف موشن پھر ہم موشن کی ٹائپس دیکھیں گے ہم دیکھیں گے کہ ٹرانسلیٹری موشن کیا ہوتی ہے روٹیٹری موشن کیا ہوتی ہے اس کی مزید جو ہے وہ ٹائپس دیکھیں گے مطلب کہ موشن کی کہ اس میں ہم کیا کیا چیزیں ہیں وہ کیسے کیسے جو اجسام ہیں بوڈیز ہیں وہ کیسے کیسے جو ہیں وہ موو کر سکتی ہیں اس کے بعد ہے ٹرمز اسوسی ایٹرڈ ویڈ موشن موشن کے ساتھ موشن کے ریلیٹر موشن کا متعلق کچھ ٹرمز ہیں جو ہم جو اس میں پڑھیں گے مطلب کہ ہمارے پاس کوئی بوڈی ہے وہ کام پر لائی کر رہی ہے کام پر موجود ہے اس کی پوزیشن کے بارے میں دیکھیں گے اس نے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کی جانب جو ہے وہ سفر تہہ کیا ہے اس چیز کے بارے میں ہم دیکھیں گے اس کے بعد ہم بات کریں گے ہم دیکھیں گے کہ ایک جو ہمارے پاس بوڈی ہے وہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کی طرف گئی ہے تو وہ کتنی سپیڈ میں گئی ہے یہ دیکھیں گے اس میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس پر فورس کیوں لگی وہ کیسے لگی ہے نہیں صرف یہ دیکھیں گے کہ وہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کی طرف جا رہی ہے تو وہ کتنی سپیڈ سے گئی ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے ویلوسیٹی کے بارے میں کہ ویلوسیٹی کیا چیز ہے کسی بوڈی کی اس کے بعد ہم ایکسلیشن دیکھتے ہیں کیا ایک سالیشن کیا ہے کسی جسم کا کسی بورڈی کا جو ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہے سکیلرز اینڈ ویکٹرز پھر ہم ایک بہت ہی اہم جو ہے چیز سکیلرز اور ویکٹرز کے بارے میں بات کریں گے یہ بہت ہی لینڈ تھی اور بہت ہی جو ہے آگے آپ کے جو ہے وہ فیوچر میں جو ہے وہ کام آنے والا ہے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے سکیلرز کون سی کیا کیا چیز ایک سکیلرز ہوتی ہے ایک سکیلرز میں بہت ہی چیز سکیلرز ہوتی ہے اس کا research میں بہت زیادی استعمال موجود ہوتا ہے for example inter-level پہ بہت زیادہ استعمال ہے ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے یہاں پر اس کے بعد ہے graphical analysis of motion اس کے بعد ہم motion کو graphical joe ہے وہ اس کا graphical analysis کریں گے for example ہمارے پاس ایک بورڈی ہے وہ جسم point a سے point b کی جانب گئی ہے تو اس کا graph کیسے بننے گا کیا اس کا graph straight line بنتے ہیں کیا اس کا graph قرب line میں بنتا���ہ کیا اس کا پیرہ بولا گراف بنتا ہے اس کا گراف جو ہے وہ کس طرح بنتا ہے اس میں ہم گرافیکل انیلسیز جو ہے اپنے کسی بھی بوڈی کی موشن کا وہ دیکھیں گے اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے ایکویشن آف موشن ایکویشن آف موشن یعنی کہ موشن کی جو ہمارے پاس ایکویشنز ہیں وہ بہت ہی زیادہ اہم ہیں بہت ہی زیادہ جو ہے ہمارے پاس وہ ضرورت ہے ان کے ہمیں دیکھنے کے لئے کسی جسم کی موشن کو دیکھنے کے لئے ہمارے پاس جو ایکویشنز ہمیں دیکھیں فار ایکزمپل ہمارے پاس تین ایکویشنز ہیں جسے ہم نام دیتے ہیں فرس ایکویشن آف موشن سیکنڈ ایکویشن آف موشن اور تھرڈ ایکویشن آف موشن ٹھیک ہے اس کو جو ہے ہم اس میں بات کریں گے اس چیپٹر میں کہ ہمارے پاس موشن کی جو ایکویشنز ہیں وہ کیسے ہم نے ڈرائیو کیا ہے اور کس طرح ہمارے پاس آئیں گے ہیں ان کو وہ کیسے گراف جو ہم نے ان کا گراف ڈرا کیا ہے اور کیسے اس گراف سے جو ہے ہم نے اپنی ایکویشنز کو ہے وہ ڈرائیو کیا ہے آخذ کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور دس is very important in this chapter یہ یہ جو پوائنٹ ہے موشن ڈیو ٹو گریوٹی اس کے بعد ہم جو ہے بات کریں گے گریوٹی کی وجہ سے ہمارے پاس جو موشن ہے ہے وہ کیسے ہے فار اگزمپل میرے پاس ہم میں جو ایک ٹاور پر ہوں اور ٹاور پر میں نے جو ہے ایک میرے پاس سٹون ہے میں نے سٹون کو نیچے پھینکا ہے اب وہ سٹون کتنی سپیڈ میں مارے پاس نیچے آئے گا گریوٹی کی وجہ سے جو ہے وہ کتنی اس پر گریوٹی کتنی لگ رہی ہے ان چیزوں کے بارے میں جو ہے ہم سٹڈی کریں گے وہ جو پوائنٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے موشن ڈیو ٹو گریوٹی جس میں جو خاص نام ہے گلیلیو کا نام جو ہے وہ زیادہ اس میں اہم ہے زیادہ جو ہے ہم اس میں امپورٹنٹ ہے نام گلیلیو کا اس میں جو ہے اس نے ان چیزوں کو دریافت کیا ہم وہ بھی اس چیپٹر میں جو ہے وہ دیکھیں گے ہمارا آورویو تھا چپٹر کے بارے میں ہم نے آج کا جو ٹوپک تھا ہمارا مطلب کائنیمیٹکس کیا چیز ہے اس کی ڈیفینیشن دیکھی وہ کون سا کس لینگوز سے جو ہے ووکس کی گئی گریک ورڈ سے اور ہم نے اپنے پورے چیپٹر کا جو ہے وہ آورویو دیکھا ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے ریسٹ موشن ٹائپس اوف موشن ایس ایس اٹرا وغیرہ وغیرہ اور اس کے بعد ہم نے جو بہت ہی اہم جو میں نے آپ کو چیز بتائی تھی کہ ٹرمز کائنیمیٹکس کے بہت ساری ٹرمز ہیں لیکن جو مین ٹرمز ہیں جو امپورٹنٹ ٹرمز ہیں جنہیں میجر ٹرمز کا جاتا ہے وہ مرے پاس تین ہیں وہ کون کون سی ہیں ڈسپلیسمنٹ ایکسلیشن اور ویلوسٹی امید ہے کہ آج کی جو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو آج کا جو اخلاقی سبق ہے میں آپ کو بتا دوں انسان کو جو ہے انسان کے روحانیت کا جو دار و مدار ہے وہ انسان کی توبہ پر موجود ہے انسان کی ہر چیز جو نیا پر چاہتی ہے ہر چیز جو ہے وہ تجدید چاہتی ہے اور انسان کی روح کی جو تجدید ہے وہ انسان کی روح کی تجدید یہ ہے کہ انسان اپنے خدا سے اپنے گناہوں کو بکشواتا